جو حضرات اسٹیج کی طرف متوجہ ہیں وہ سلام کے جواب دیتے ہیں جو گیٹ کی طرف متوجہ ہیں وہ بھلے نہ دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جس طرح آپ نے زندہ دلی بیداری کا ثبوت دیا امید ہے کہ انشاءاللہ آخر تک اسی طریقے سے آپ زندہ دلی کا ثبوت دیتے رہیں گے ابھی تو ایک مہمان باقی ہیں جب سنیں گے تو انشاءاللہ ششکر اٹھیں گے مصر سے آئے ہوئے ہمارے مہمان بہت اچھا پڑھتے ہیں خوبصورت پڑھتے ہیں مجھے مذبان حضرات کی طرف سے یہ فرمائش کی گئی ہے کہ آپ حضر میں زیادہ پڑھیں بہرحال ترتیل میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ کچھ نہ کچھ کوشش کیجئے گا بہرحال میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ حضرات کے زود کے اوپر پڑھنے کی کوشش کروں گا جو حضرات حرمین شریفین کا سفر کر چکے ہیں انشاءاللہ تصورات کی دنیا میں تخیل کی دنیا میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ میں آپ کو وہاں کی سیر کرواؤں اللہ ہمیں بار بار حرمین شریفین کی زیارت نصیف فرمائے بڑا آہستہ سے آمین کا جانے کا دل نہیں ہے کیا باواز بلند کہیں ہو سکتا ہے کسی ایک کی آمین قبول ہوگی اللہ ہمیں اسی ماہ اپنے در پہ بلا لے اللہ ہمیں بار بار حرمین شریفین کی زیارت نصیف فرمائے جتنا زیادہ آپ توجہ سے سمات فرمائیں گے انشاءاللہ مزا بھی آئے گا اور ہماری اس توجہ سے سننے پہ ہو سکتا ہے اللہ پاک اپنی جمال میں آ کر اللہ ہمیں اپنے در کی اور اپنے حبیب کے روزے کی زیارت نصیف فرمائے ہو سکتا ہے اگر ہماری توجہ رہی تو اسٹارٹ کرتے ہیں آزان سے اختتام کریں گے انشاءاللہ سلام پر مکہ مکرمہ کے اندر جب آزان گونجنی ہے تو مکہ مکرمہ کی گلیوں میں مندر کچھ اس طرح سے ہوتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر مدینہ کی گلیوں میں آزان کا منظر کچھ اس طرح سے ہوتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ ہواکبر اللہ ہواکبر اللہ ہواکبر اکامت حرمین شریفین میں وہاں کا منظر کچھ اس طرح سے ہوتا ہے جب اکامت پیش کی جاتی ہے سنیے گا اللہ ہواکبر اللہ ہواکبر اشہدو اللہ الہی لائے اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ حیعہ علی الصلاة حیعہ علی الفلاح قد قامت الصلاة اشہدو قد قامت الصلاة اللہ ہواکبر اللہ ہواکبر لا الہ الا اللہ مزہ آرہا ہے مزہ آرہا ہے ہاتھ کھڑا کریں جن جن کو مزہ نہیں آرہا ہے آرہا ہے ماشاءاللہ سے دیکھ لیں مزہ نہیں آرہا پھر بھی ہاتھ کھڑیں یہ جاگنے کا ثبوت ہے الحمدللہ ماشاءاللہ اللہ آپنوں کی اس حاضری کو اور بیٹنے کو قبول فرمائے سنیے گا نماز کا مندر کیسا ہوتا ہے جب جماعت کھڑی ہوتی ہے تو مندر کچھ اس طرح سے ہوتا ہے استو استو اقیم صفوفکم معجدلو اللہ اکبر اللہ اکبر بہت سارے ائمہ ہیں ان میں سے جو مشہور معروف ائمہ ہیں ان کے انداز میں کچھ آپ کی سماعت کی نظر کروں گا مختلف پروگرامات ہوتے رہتے ہیں تو ہمارے یہ سوشل میڈیا کے ہیرو جو یہاں پر موجود ہیں ماشاءاللہ بڑے بڑے پیج کے بڑے بڑے گمنام ہیرو میں نام نہیں لوں گا بلکہ لے لیتا ہوں اگر حمدللہ صاحب اور بھی بہت بڑے بڑے حضرات ہیں وہ بھی سوچتے ہوں گے کاری صاحب مشہور معروف کو پڑھتے ہیں اصل میں وجہ یہ ہے کہ آپ تو روز تو سنتے ہیں مگر یہ جو جگہ ہوتی ہے یہ جب چینج جاتی ہے تو مشہور معروف کو ہی پڑھنا پڑتا ہے تاکہ جو عام عوام ہیں وہ انہی کو پسند کرتی ہے اسی وجہ سے پھر ان کی سماعتوں سے یہ قرآن یہ شیویو بار بار ان کی نظر سے گزرتے ہیں ان کی سماعت سے گزرتے ہیں ابھی سٹارٹ کرتے ہیں شیح سعود ابراہیم الشریم حفظ اللہ سے دو چار آئمہ کو انشاءاللہ کوشش کروں گا پڑھنے کی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک يوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقین صراط الذین انعبت عليهم غیر المغضوب عليهم ولا الظالمین اس کے بعد الشیخ ماہر معایق لئے حفظ اللہ ان کے انداز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک مالک ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدین الصراط المستقیم صراط الذین انعمت عليهم غیر المغضوب عليهم ولا الضالین رأیت الذي یکذب بالدین فذالک الذي یدعا الیتین وَلَا يَحُبُّ عَلَى قَعَامِ الْمِسْكِينَ فَوَيلٌ لِلْمُصَلِّينَ فَوَيلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاؤُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ الشیخ خالد جليل حفظه الله انك انداز به بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحیم مالك يوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراق المستقيم الصراق الذين ألعنت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إِنَّا أَنْذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا إِنَّا أَنْذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَعْلَيْتَ لِي كُن تُتْرَابًا فرمائشیں بہت ساری آ رہی ہیں انتظامیہ کی فرمائش یہ بھی ہے کہ تفدیل نہیں پڑھیں میرے بھائی بلکہ یوں سمجھ لیں کہ میرے محسن اور میرے بہت پیارے دوست جناب حافظ عبداللہ عبدالقادر صاحب ان کی فرمائش ہوتی ہے بار بار ان کی فرمائش ہوتی ہے حالانکہ صبح شام میرے ساتھ چلتے ہیں آپ پروگرام میں ہوتے ہیں مگر ان کا پیٹ نہیں بڑھتا وہ کہتے ہیں سید عبدالمجید ندیم شاہ رحمت اللہ علیہ اصل میں وہ تھوڑا سا یہ کہتے ہیں کہ آپ عرب کی سیر کرا تے ہیں تھوڑا سا عجم کی سیر بھی کرا دیں پاکستان کی سیر بھی جو پاکستانیوں کو کرایا کریں تو چلیں ان کے انداز میں پڑھتے ہیں سنیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک يوم الدین ایئاک نعبد و ایئاک نستعین اہدین الصراط المستقیم صراط الذین انعنت علیہم غیر المغدوب علیہم مالک اللہ ماشاءاللہ انہوں نے فرمائش بھی کیا اور ساتھ میں انعام بھی دیا اللہ ان کے انعام کو قبول فرمائے ماشاءاللہ آپ لوگ سے میں انعام کا تقاضہ نہیں کرتا صرف سبحان اللہ ماشاءاللہ جو ہمارا ڈیزل اور پیٹرول ہوتا ہے بس اس کا تقاضہ ہے کوئی دے گا اس کو منع بھی نہیں کروں گا بارا اللہ قبول فرمائے آپ کی محبتوں کو سنیے گا اس کے بعد الشیخ مشاری اور محمد القرد ان دونوں کے انداز میں مکس کر کے سوت الفاتحہ پڑھنے لگا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعیم ادنى الصراق المستقیم ادنى الصراق المستقیم صراق الذین انعنت عليهم غیر المقبوب عليهم ولا الظالین الحمدللہ رب العالمین اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین ادنى الصراط المستقیم صراط الذین انعنت عليهم غیر المغضوب عليهم ولا الظالین ادنى امر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينسل الملائكة بالروح من امره على من يشاء من عباده ان اعاذروا انه لا اله الا انا فاتقون خلاق السماوات والارض بالحق تعالى عما يشركون اچھے حبد الرحمن السودیس اختتام کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين رحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین ادنى الصراط المستقیم سراط الذین انعنت عليهم غیر المغضوب عليهم ولا الظالین اس کے بعد الشیخ حیسینی کے انداز میں حدر کا اختتام کرتے ہیں سنیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسابت ربنا لا تؤخذنا ان لسينا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وعفو عنا وغفل لنا وارحمنا انت مولانا انت مولانا انت امولانا انت مولانا فانترنا على القوم الكافرین فرمایشیں بہت ساری ہیں سب کو پڑھنا ناممکن ہے یہاں سے بھی فرمایشیں یہاں سے بھی فرمایشیں یہاں سے بھی فرمایشیں انتظام یہ جو ہے نا مجھے پکڑ کے بعد میں مارے گی وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے بہرحال صرف شیخ ایوب کی فرمایش زیادہ آئی ہے ان کو پڑھ دیتا ہوں سنیے گا ان کا ایک انداز حجاز میں وہ اس انداز میں پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعنت عليهم غیر المغضوب عليهم ولا الظالین والدین والزیتون مطورسینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فلهم اجر غیر ممنون فما يكذبك بعد بالدین اَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِبِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين الرحمن الرحیم مَالِكِ يَوْمِ الْدِينِ اِيَاكَ نَعْبُدُ وَإِيَاكَ نَسْدَعِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم